بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کسٹر ملک اپنوں کے ساتھ سروی اینجنگ ریزیننگ فارمش پر ایفارم سو تو آج میں ایک بہت یوسفل ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئے ہوں لیولنگ کے لیے کے بی ایم بیک سائیڈ اچھا یہ ایف ایس کے ذریعے آپ کیسے اپنا بی ایم اور اینجی ایل کے لیوز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کیا میتھل سب سے پہلے آپ نے لیول ایڈیسٹ کر لینا ہے ادھر آپ کے پاس کوئی بی ایم موجود ہوئے گا پرمنٹ بی ایم ہوئے گا اس کے پر آپ نے سٹاف رکھنا ہے اور جو سٹاف رکھ کے جو آپ ریڈنگ پڑھیں گے وہ آپ کی بیک سائیڈ کلائے گی بی ایم کی ویلیو ہمارے ہنڈر ہے اور بیک سائیڈ ہے تری پائنٹ فور فائیس ٹکس تو آپ کے پاس بی ایم پلس بیک سائیڈ اچھا ہی آ جائے گی بی ایم ہمارے پاس بینچ مارک ہے بیک سائیڈ بی ایس ہمارے پاس بیک سائیڈ ہے اور اچھا ہی ہمارے پاس ہائیٹ آف انسٹرومنٹ ہے تو آپ نے بی ایم کی ویلیو کدھر لکھ دینا ہے پلس کا سائن لگانا ہے اور ساتھ یہ جو بیک سائیڈ آپ نے پڑھی ہوگی بی ایم کو پر جو پڑھی جاتی وہ بیک سائیڈ کلاتی ہے وہ آپ نے پلس کر دینا ہے اور اس اکالٹو کریں گے تو آپ کے پاس ہنڈڈ پلس تری پوائنٹ فائیسکس کہ آپ سے آپ کے پاس پلس کریں گے تو آپ کا اچھا ہی آ جائے گی ون زرہ تری پوائنٹ فائیسکس تو یہ اچھا ہی جو ہوگی آپ کی یہ ہائیٹ آف انسٹرومنٹ ہوگی یا اچھا ہی ادھر میں نے اس سائٹ کو پر لکھی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر اچھا ہی آ جائے گی اس کے بعد کوئی آپ نے اپنے پڑھنے ہے کوئی مطلب ہوگا نیچرل گراؤنڈ لیول تو اس کو پر جو آپ ریڈنگ پڑھیں گے وہ آپ کی انٹرمیڈیٹس کلائے گی آئی ایس تو یہ مرپس اگر آئی ایس آتی ہے ڈو پوائنٹ فائی فائی تو اس کا جو آئی مربوس فارمولہ ہوئے گا وہ اچھا ہی مائنس آئی ایس از اکل ٹو آر ایل ہو جائے گا اچھا ہی ہم نے بنائی تھی وان زرہ تری پوائنٹ فائیسکس اس میں سے مائنس ہم کر دیں گے آئی ایس اور اس جگہ کا آئی ایس کو مائنس کر دیں گے تو مائنس اس جگہ کا آئی آ جائے گا وان زرہ وان پوائنٹ زرہ زرہ وان تو آپ نے اس میں سے اچھا ہی میں سے آئی ایس منس کرتے جانے اور جدر بھی آپ اینجی ایل یا کوئی بھی آپ سپارڈ لیول پڑھتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے وہ آپ کی انٹرمیڈیٹ ریڈنگ کلاتی ہے اور وہ آئی ایس کے نام سے کلاتی جو بھی آپ ریڈنگ پڑھیں گے وہ آپ اچھا ہی میں سے مائنس کرنی ہے آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے تو آپ اسی طریقے سے جو بھی آپ ریڈنگ ادھر پڑھتے جائیں گے اچھا ہی میں سے اس کو آپ نے مائنس کرتے جائنا تو آپ کا اینجی ایل کے اوپر جو ریڈیس آر ایل ہوئے گا ریڈیوس لیول وہ آپ کا آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ کو ہی بی ایم شفٹ کرنا چاہتے ہیں ٹی بی ایم کے ذریعے آپ کا پاس فرمول بی ایم ہے اس کو آپ جب شفٹ کریں گے تو یہ آپ کا ٹی بی ایم ٹی بی ایم ٹی بینچ مارک کر لائے گا اس کا کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں اس کا بھی فارمولا وہی ہے بی ایم پلس بیک سائیڈ اچھے ہی آ جائے گی اس میں سے مائنس آپ نے فور سائٹ کرنا ہے تو ٹی بی ایم ٹو کی ویلیو آ جائے گی تو بی ایم کی بی ایم کی ویلیو آپ نے سب سے پہلے در لکھ دین Где اس کا بات پلس کا دینہ آمدان آپ ہر تریکша پو رکھیں گے تو ہمارہ پاس 101 3.4 огр 소س peril котор ہنا تو ہمارے پاس 103% فار 56 جو ہمارہ پس آ سیٹ آجائے گی اس کے بعد آپ نے جو بھی بی ایم کو پر ریڈنگ پڑھتے ہیں وہ ہماری فار سائٹ کراتی ہے نیچے آپکے description لکھا ہوا رہا ہے فور سائیڈ وہ ریڈنگ ہوتی ہے آپ نے جدھر بھی بی ایم شیفٹ کرنا اپنا بی ایم سے ٹی بی ایم شیفٹ کرنے تو وہ آپ نے فور سائیڈ گریڈنگ لانتی ہے تو میں وہ ریڈنگ آئی ہے ون پوائنٹ ایٹ فائیف سیون تو آپ نے اس اچائی میں سے اس ریڈنگ کو منس کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ٹی بی ایم ٹو کی جو ویلیو ہے وہ آ جائے گی امر پاس تو یہ اسی طرح ون زیر ون پوائنٹ فائیو نائن این ویلیو آ جائے گی تو ٹی بی ایم کا مطلب ہوئے گا ٹیمٹری بینچ مارک یہ آپ نے بی ایم وغیرہ بھی جو شیفٹ کرنے وہ آپ نے اسی طریقے سے کرنے اور بی ایم شیفٹ کرنے کے بعد اس کی جگہ کے اوپر آپ نے اس کا وغیرہ بھی لکھ دینا جو اس تھی میں امید کرتا ہوں یہ اس کا کنسپٹ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ مرپس بی ایم بیک سائیڈ ایچ آئی فور سائیڈ وہ کیا ہوتی ہے اس کو ہم نے کیسے کلپیٹ کرنا ہوتا ہے بی ایم کو ہم نے کیسے کلپیٹ کرنا ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اللہ حافظ